وہی بجٹ تقریر ہے جو آج سے بارہ سال پہلے شوکر ترین صاحب نے پیوز بارڈی کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے کی تھی تو کوئی نئی بات نہیں ہے صرف تقریر میں انہوں نے پچھلی حکومت کی کارکردگی پر تنقید ضرور کی ہے لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ آج تین سال گزرنے کے بعد بھی معیشت کا ہر پیمانہ دو ازار اٹھارہ کی مسلمی نون کی حکومت سے کم ہے کوئی پیرامیٹر ہو کوئی سٹیٹسٹک ہو کسی حوالے سے آج آپ ملک کی معیشت کو دیکھیں تو وہ دو ازار اٹھارہ کی سطح سے کم ہے یہ آج ملک کی حقیقت ہے تو تقریر کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جھوٹ بولنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن حقائق بدلتے نہیں ہیں آج جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کی بنیاد ہی ایک جھوٹ پر ہے اور وہ جھوٹ ہے کہ حکومت کی آمدن کیا ہوگی ہمیں بتایا گیا کہ حکومت کی آمدن پانچ ہزار آٹھ سو انتیس ارب ہوگی یہ وہی حکومت ہے جس نے آج سے دو سال پہلے کہا تھا کہ حکومت کی آمدن پانچ ہزار پانچ سو پچمن ارب ہوگی اور آمدن چار ہزار کو بھی نہ پہنچی تھی اس حکومت نے اس سال جو آمدن کا تخمینہ لگایا تھا انیس بیس میں وہ چار ہزار نو سو تریسٹھ تھا لیکن آمدن ہوئی چار ہزار چھ سو اٹھانوے یعنی تین سو ارب کام آمدن ہوئی جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے ملک میں بارہ سو ارب کے نئے ٹیکس لگے ہیں اور جو ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے اور جو روپے کی قدر میں کمی کی گئی یہ تمام بلا کر دو ہزار اکیس سو ارب کی آمدن میں اضافہ بغیر اضافی میند کیے ہو جاتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ تین سال بعد باوجود عوام پر بارہ سو ارب کے نئے ٹیکس لگانے کے روپے کی قدر میں پینتیس فیصد کمی کرنے کے اور آج بارہ فیصد مہنگائی کے باوجود بھی صرف آٹھ سو ارب روپے کی اضافی رقم تین سال میں حاصل کی جا چکی تو سوال یہ ہے کہ آپ جو آج ساڑھے گیارہ سو ارب کی اضافی آمدن کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ آمدن کہاں سے آئے گی یہ اصل سوال ہے آپ جو چوبیس ارب تمام بجٹ کا انحصار ملک کی آمدن کو چوبیس ارب چوبیس فیصد بڑھانے پہ ہے آپ بجٹ تقریف دیکھ لیں اس میں بار بار ذکر ہے کہ چوبیس فیصد آمدن بڑھائی جائے گی یہ دعویٰ یہ دعویٰ وہ لوگ کر رہے ہیں جو تین سال میں تین سال میں مشترکہ طور پر بیس فیصد بھی آمدن نہ بڑھا سکے ان کا دعویٰ ایک سال میں چوبیس فیصد آمدن بڑھانے کا ہے اور بات یہ صرف یہاں رکتی نہیں ہے بات صرف جھوٹ پر نہیں رکتی بات جو اکاؤنٹنگ کا نظام ہے جس پر حکومت کا بجٹ بنایا جاتا ہے اس پر بھی آج جو تبدیلی کی گئی جو غیر قانونی ہے اس کو بھی بجٹ خیصہ بنایا گیا بجٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرائیوٹائزیشن سے دو سو دو سو دو سو باون ارب کی پروسیڈز حاصل ہوگی پرائیوٹائزیشن سے پرائیوٹائزیشن کیا ہوتی ہے میں اپنا ساسا بیچوں گا اور وہ رقم مجھے ملے گی یہ آپ کی انکم نہیں ہوتی اساسے بیچ کر انکم حاصل نہیں کی جا سکتی یہ اکاؤنٹنگ کا مروجہ اصول ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کون سے اساسے بیچنے کی بات ہو رہی ہے یہ ان دو پاور پلانٹس کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے جن کو نواز شریف نے لگایا تھا یہ ڈھائی سو ارب جس کو آمدن میں شامل کیا جا رہا ہے جو کہ آمدن نہیں ہے یہ نواز شریف کا توفہ ہے تو اب گیارہ سو اٹھتیس میں سے ڈھائی سو تو نکل گئے اب پیچھے رہے گے نو سو کہ نو سو کی آمدن بڑھنی ہے یہ نو سو کی آمدن اس کے اندر پانچ سو ستر ارب کا پروینچل سرپلس شامل ہے کہ سوبے پورا خرج نہیں کریں گے پانچ سو ستر ارب کی بچت ہو جائیں گی یہی وزید خزانہ فرما رہے ہیں کہ گروت کا بجٹ ہے سوبے کہاں سے پیسے دیں گے ڈیویلیمنٹ کو کم کر کے تو پھر گروت کہاں سے ہوگی پچھلے سال یہ جو سرپلس ہے جو پروینچل تھا یہ دو سو چالیس ارب تھا اس دفعہ پانچ سو ستر ارب یہ یہاں سے بھی آمدن حاصل ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ کیا آپ آج سوبوں کے ترقیاتی بجٹ کو کم کر کے اس بات کے انحصار کر رہے ہیں کہ ہم قرضیں بزید نہیں لیں گے یہ آپ کی پولیسی ہے یہ آپ کی سٹریٹیجی ہے کہ آج وفاق اس بات پر انحصار کر رہا ہے کہ سوبے اپنا کام نہیں کریں گے اور ہمیں فائدہ پہنچ جائے گا پھر بار بار کہا جاتا ہے جی نئے ٹیکس نہیں لگیں گے نئے ٹیکس نہیں لگیں گے ذرا عوام کو بتا دیں آپ نئے ٹیکس لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں یہ بنیادی سوال ہے کہ کیا آپ اس بجٹ میں نئے ٹیکس لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں جو دستہ ویس ہم نے آئی ہیں ان کی حساب سے کم از کم تین سو tripیٹی اردوں کے نئے ٹیکس ہیں تین سو تریاسی عرب کے نئے ٹیکسز ہیں اور اس پر ستم یہ ہے کہ دو سو پینسٹھ انڈاریکٹ ٹیکسز ہیں تین سو تریاسی عرب کے نئے ٹیکسز ہیں جس میں سے دو سو پینسٹھ انڈاریکٹ ٹیکسیشن سے حاصل کیے جائیں گے انڈاریکٹ ٹیکسیشن کا مطلب ہے کہ بوجھ غریب عمام پرداشت کریں گے یہ سارے بجٹ کی حقیقت ہے کہ ڈھائی سو عرب نواز شریف کا توفہ پانسو ستر عرب صوبوں کی طرح کیاتی بجٹ میں کمی اور تین سو تریاسی کے نئے ٹیکس یعنی آپ کی آمدن پچھلے سال سے بڑھ نہیں رہی آپ نے صرف ان نمبروں کی حیرہ پھیری سے آپ اس ملک کے عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ ملک کے عوام کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں اب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ جو تین سال سے آپ جھوٹ میں جھوٹ بولے جاتے ہیں آج بھی اس کا تسلسل ہے نیٹ ایکسز کس پر لگ رہے ہیں خام تیل جو ملک میں پٹرول ڈیزل بنانے کے کام آتا ہے جسے ملک کے پاور پلانٹ چلتے ہیں لن جی اور آر لن جی جو ایک زمانے میں گالی سمجھی جاتی تھی آج پتا چلا ہے کہ سینکڑوں عرب کا کیش فائدہ لن جی ہر سال پاکستان کو دیتا ہے ہم کیس بوکت رہے ہیں بوکت لیں گے آپ اپنے جھوٹ تو مان لیں اس ملک کے ذریعظم سے لے کر اس کے آخری امپورٹ کیے ہوئے مشیر تک یہ کہتے رہے کہ جی ملک میں ایل این جی سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوا آج پتا چلا ہے کہ ایل این جی سے زیادہ فائدہ کسی چیز سے نئی اسٹیٹ بینک کی ریپورٹ کہہ رہی ہے تو اس پر بھی سترہ فیصد کا سیل سنیکس لگا دیا گیا ٹیلی فون اور ایس ایم ایس پر اور انٹرنیٹ پر اضافی ٹیکس لگایا گیا اب وزیر صاحب تو نہیں کہتے دوسرے وزیر کہتے ہیں جی وہ اپنے انٹرنیٹ سے ٹیکس اڈالی ہے پہ یہ اپنے لگایا تھا یا نہیں لگایا تھا اب کچھ خبریں ہیں کہ یہ فون پر بھی نہیں لگائیں گے ورنہ ایک رپیہ فی فون کال بھی نیا ٹیکس ہے دس پیسے ایس ایم ایس پر ہے یعنی غریب آدمی اب نہ ٹیلی فون کر سکے نہ ٹیکسٹ کر سکے تو اب کچھ وزیروں نے یہ بھی کہنا شروع ہے یہ بھی ٹیکس اٹھا دیں گے تو پھر آپ کی اندر کہاں جائے گی جس پر آپ نے ان اثار کیا تھا ان ٹیکس سیشن کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کم از کم تیس روپے کا اضافہ کریں گے تو ٹیکس کی مد میں جو رقم رکھی ہے وہ پوری ہوگی اس کا جواب دینے والا بھی ہے مشینری کی امپورٹ پر بات کرتے ہیں گروت کی بات کرتے ہیں ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں ملکی ترقی کی یہ بات کرنے والے لوگ مشینری پر سترہ فیصد کا ٹیکس لگا دیا گیا یعنی آپ نے انڈسٹری لگانی ہے تو سترہ فیصد کا ٹیکس آپ کو اضافی ادا کرنا پڑے گا اس سے ملک میں گروت آئے گی اس کا مقصد کیا ہے یہ سترہ فیصد کیا ہے سترہ فیصد یہ ہے کہ آپ نے اگلے تین چار سال میں جو ٹیکس دینا تھا وہ آپ اس وقت ادا نہ کریں ہمیں آج ادا کر دیں کہ ہم نے اپنے ٹیکس کے اداف پورے کرنے ہیں اگلی حکومتیں جانے ہمیں واپس آنا نہیں ہے تو ہم بجائے اگلے تین سال ٹیکس دینے کے آپ کی جیب آج کٹ لیں گے اس سے ملک کے اندر گروت آئے گی انڈسٹری بڑے گی روزگار بڑے گا یہ آج اس سارے نظام کی حقیقت ہے آپ نے بار بار سنا ہوئے ایکسپورٹ بڑے بڑھ گئے ہیں ایکسپورٹ بڑھ گئے ہیں وزیر خزانہ کچھ کہتا ہے دوسرے وزیر کچھ کہتے ہیں جو تجارت کے وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھی ہے اور یہ حقیقت ہے دو ہزار بیس اکیس کی ایکسپورٹ دو ہزار اٹھارت کی ایکسپورٹ سے کم ہے تین سال اس حکومت کے گزرنے کے بعد ڈالر کو پینتیس فیصد کم کرنے کے بعد آپ کی ایکسپورٹ میں ایک پیسے کا اضافہ نہیں ہوا یہ آپ کی کارکردگی ہے دو ہزار اٹھارہ میں کیا ایکسپورٹ تھی اور آج دو ہزار ایکیس میں کیا ایکسپورٹ آئی ہے حقیقت واضح ہو جائے گی میں بار بار کہتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی حکومت ہے جس کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم نہیں ہے جو جھوٹ مرضی بول دیں مزریعظم جھوٹ بولتا ہے مزید جھوٹ بولتے ہیں مشیر جھوٹ بولتے ہیں تو ہم ہی اسیمبلی کے فلور پر آگر جھوٹ بولتے ہیں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے کوئی آر نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن جھوٹ پر ملک نہیں چلتے جھوٹ سے غریب کا پیٹ نہیں بھرتا جھوٹ سے ملک کے مسائل نہیں حل ہوتے ہمیں بڑا بتایا جاتا ہے جی وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑا کم ہوئی ہے اس سال ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا حثر ہے یہ بتا دے جب ملک کے اندر گروہ ہو رہی تھی سی پیک چال رہا تھا چھے فیصد کے قریب گروہ تھی پینتیس عرب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا اس سال تیس عرب کا ہے ملک میں ہوا ہی کچھ نہیں ہے تو جب ملک ترقی کر رہا ہوں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتے ہیں آج آپ کے پاس کیا قصور ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا پھر وزیر خزانہ نے بتایا کہ پاکستان میں بمپر قراب ہوئے فصل بہت زیادہ ہو گئی ہے اگری کلچر نے بہت ترقی کر لی ہے بمپر قراب کا لازل چار دفعہ لکھا ہوا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں سونا اگلتی زمینوں کے باوجود ہم آج نیٹ ایمپورٹر آف فوڈ ہیں یعنی ہم ملک کے اندر خرد و نوش کی اشیاء درامت کرتے ہیں ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں تو یہ کون سے بمپر قراب ہیں کارٹن بارہ ملین بیل سے سات ملین بیل پہ آ گئی ہے یہ آپ کو وزیر خزانہ نہیں بتائیں گے یہ آپ کو ملکہ وزیراعظم نہیں بتائے گا جو ملک پندرہ ملین بیل تک پروڈیوس کر چکا تھا اٹھارہ میں بارہ ملین بیل پروڈیوس کیے آج وہ سات ملین بیل پہ کیسے پہنچا ہے یہ بمپر قراب ہیں ہم نے پچیس ملین ٹن ویڈ گرو کی تھی اور ایکسپورٹ کی تھی پچیس ملین ٹن ڈائی کروڑ ٹن ویڈ پروڈیوس کی ایکسپورٹ کی آج ستائیس ملین ٹن کے دعوے ہیں اور پاکستان جنتوں میں امپورٹ کر رہا ہے حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے اس ملک کے عوام آج بھی اسی پچاسی روپے کیلو آٹا خرید رہے ہیں وہ آٹا جو دو ہزار ہٹھارہ میں پینتیس روپے کا تھا آج اسی روپے سے اوپر ہے یہ آپ کا بمپر کر آپ ہے یہ آپ کی حکومت کی کامیابی ہے اب مہنگائی کی بات کرتے ہیں سینسٹیو پرائیس انڈیکس اس کو میس پی آئی کہتے ہیں وہ چیزیں جو براہ راست غریب آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں تیرہ فیصد اضافہ تیرہ فیصد جو بردنوشی اشیاء ہیں فوڈ انفلیشن پندرہ فیصد سے زیادہ ان دونوں چیزوں کا ذکر آپ وزیر خزانہ کی تقریر میں نہیں دیکھیں گے اور فرق کوئی نہیں پڑتا کیونکہ اگلی دفعہ کوئی اور وزیر خزانہ ہوگا چوتھا ہے پانچوہ آ جائے گا وہ نئی باتیں شروع کر دے گا یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے کہ وہ انفلیشن جو چار فیصد سے کم ہوتی تھی وہ فوڈ انفلیشن جو دو فیصد سے کم ہوتی تھی فوڈ انفلیشن پندرہ فیصد بڑھ چکی ہے آج ہم دو وقت کی روٹی کی بات کرتے تھے آج غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہے یہ اس ملک کی حقیقت ہے آپ پڑے نظر آ کے ورلڈ فوڈ پروگرام والے کیا کہتے ہیں ورلڈ بینک والے کیا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ جو فوڈ کی کرزمشل ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے آپ کو ذرہ خزانہ نے کیے بتائے اپنی تقریر میں کہ دو کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے آگئے ہیں حکومت کے دور میں تین سال میں دو کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے آئے ہیں آج سرکاری ملازم جس کو آپ نے تیرہ فیصد اور پندرہ فیصد فوڈ انفلیشن کے دوران مجموعی طور پر دس فیصد اضافہ دیا ہے تین سال میں آج سرکاری ملازموں کی بڑی تعداد سطح غربت سے نیچے ہے اس بات کا احساس وزیراعظم صاحب یہ ان کے وزیر خزانہ کو ہے ان کو پرواہ ہے اس بات کی ہمیں بجٹ میں کہیں دکھائیں نہ آپ نے قیمت کو کم کرنے کا کوئی نظام بنایا ہے کوئی سٹریٹیجی ہے آپ کے پاس کہ ہم کس طرح وزیلی کے بل کم کریں گے کس طرح گیس کے بل کم کریں گے کس طرح آٹے کی قیمت کم کریں گے کس طرح چینی کی قیمت کم کریں گے وہ چینی پر تو ٹیکس لگیا وہ حکومت جس نے تریپن روپے کی چینی ایک سو بیس پہ کر دی تھی آج صرف اس پہ بھی اس نے سمجھا کہ یہ کافی نہیں ہے یہ ملک کے عوام کے ساتھ ظلم کافی نہیں ہے اس پر بھی وزیر ٹیکس لگا دو اور توقع یہ ہے کہ پانچ سے دس روپے چینی کی قیمت اور بڑھ جائے گی حکومتی ٹیکس کی وجہ سے اور صرف بات یہاں نہیں رکی جو دودھ ہے دودھ کا پاودر ہے اس پر بھی ٹیکس لگیا ملک میں دودھ بھی مہنگا ہوگا دودھ سے بننے والی ہر چیز مہنگی ہوگی بچوں کے دودھ مہنگے ہوں گے بچوں کی خوراک مہنگی ہوگی کس لیے کہ وزیر خزانہ اپنا حدف پورا کر سکے آج آپ عوام کے پیٹ کاٹ کر ایک جیلی حدف کو پورا کرنا چاہتے ہیں یہ دوزار اٹھارہ میں گھی اب سارے استعمال کرتے ہیں میرے کہ کوئی گھر پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو گھی استعمال نہیں کرتا دوزار اٹھارہ میں ایک کلو گھی پر اکیس روپے کا ٹیکس تھا دوزار اٹھارہ میں ایک ایسا روپے تھا آج عمران خان کے نئے پاکستان میں ریاست مدینہ میں اکاون روپے ہے یہ تیس اضافی روپے کیلو ہر پاکستانی ادا کر رہا ہے عمران خان کو اس کے وزیر خزانہ کو یہ بات لکھی ہے بجڑ کی تقریر میں عوام کو بتائیں نا ذرا کہ آپ اس ملک کے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ آج اس ملک کے تل خقائق ہیں بدقسمتی ہے اور فائدہ کس کو دیا جا رہا ہے بجڑ میں کچھ لوگوں کو فائدے بھی ہیں فائدہ کس کو ہے فائدہ کنسٹرکشن مافیا کو ایک اوپن اینڈڈ ایم نیسٹی سکیم ہے آپ اس ملک میں ڈاکہ ڈالیں کرپشن کریں ٹیکس نہ ادا کریں آپ کے پاس ہم نے جگہ محیہ کر دی ہے پیسہ لگانے کی جہاں کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوگی وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو چیز مرضی خرید لیں نہ صرف آپ کو ایم نیسٹی ہے جو آگے خریدے گا اس کو بھی ایم نیسٹی ہے اور اس ایم نیسٹی کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کا اثر کیا ہوا ہے کہ کالے دھن والے لوگ تو آج مکان خرید رہے ہیں اپنے دھن کو سفیت کرنے کے لیے لیکن وہ غریب آدمی جو ٹیکس ادا کرتا ہے وہ آج گھر افورڈ نہیں کر سکتا اب سب اضراتیاں بیٹھیں کیا مکانوں کی قیمتیں پونچ سے باہر نہیں ہوگی جب کالہ دھن اس کام میں آئے گا پھر جو اس ملک کے وہ لوگ جو ٹیکس ادا کرتے ہیں جو حقیقی طور پر جن کو ضرورت ہے مکانات کی جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ پچاس لاکھ مکان دوں گا آج وہ مکان لینے سے ایک اثر ہیں یہ آج حقیقت ہے اس بجٹ پھر یہ یہ بجٹ ہے اس کو ہم ایٹی ایم بجٹ کہتے ہیں یہ ایٹی ایم کو فائدہ دینے والا بجٹ ہے جو اس حقومت کے ایٹی ایم رکھے لکے حراجات پورے کرتے ہیں جو کبھی دوائیوں چوری کر کے بھاگ جاتے ہیں کبھی چینی کا ڈاکہ ڈالتے ہیں کبھی گندم کا ڈاکہ ڈالتے ہیں تو اب جو کیپٹل گین ٹیکس تھا سٹاک ٹریڈنگ پر کیونکہ یہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے غریب آدمی سٹاک ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کا ٹیکس ہم نے کم کر دی ہے یہ دوستوں یاروں کا بجٹ ہے یہ ایٹی ایم بجٹ ہے اس کا مقصد ان لوگوں کو فائدہ دینا ہے غریب آدم کی قیمت پر جو اس حقومت کو پیسے لگاتے ہیں یہ آج اس بجٹ کی حقیقت ہے اس کا جواب دینا کون سے غریب آدمی کو فائدہ ہوگا اگر سٹاک ٹریڈنگ پر کیپٹل گین ٹیکس ریڈیوز کر دیا جائے کیسے چینی کی قیمت میں کمی ہوگی آٹے کی قیمت میں کمی ہوگی بجٹی کے نرس نیچے جائیں گے گیس کے نرس نیچے جائیں گے میگائی میں کمی ہوگی اس کا جواب دینا غریب آدم اور اس کے وزید اب یہاں چند اداد و شمار اداد و شمار کے بڑی آج کل ایک فیشن ہے ہر قسم کے اداد و شمار یہاں سے اداد و شمار یہاں سے اداد و شمار وزید خزانہ صاحب ہے دو مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اس حکومت نے تباہی پھیر دی ہے یہی وزید خزانہ دو مہینے پہلے ٹیلیویزن پر کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت نے ملکی معیشت کی تباہی پھیر دی ہے یہ پہلی اور آخری سچی بات انہوں نے کی تھی اس کے بعد جب نوکری مل گئی تو پھر بجٹ تقریر کر دی ہے پھر کہتے پشلی حکومتیں کر گئی تھی تو پشلی حکومتوں میں آپ کا ڈیڑھ سال کا رسہ بھی تھا جس میں آپ وزید خزانہ تھے جب آپ نے یہی بجٹ تقریر کی تھی تو بتا دیئے کون سے شوقت ترین صاحب یہ یقین کریں حقیقت ملک کی کیا ہے جی ڈی پی کی بات ہے جی ڈی پی کے ملک کیا مجھ ہو جب میں اس کی آمدن کا دو ازار اٹھارہ میں یہ ڈالروں میں گنا جاتا ہے دو ازار اٹھارہ میں تین سو تیرہ ارب ڈالر کی جی ڈی پی پاکستان کی تھی تین سو تیرہ ارب ڈالر کی نی پاکستان کے عمران خان کے چار وزیر خزانہ کے بعد آج جی ڈی پی دو سو چھانوے ارب ڈالر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا حکومت کے عداد و شمار ہیں یہ بجٹ کا حصہ ہے یعنی سترہ ارب ڈالر جی ڈی پی تین سال گزرنے کے بعد کم ہو گئی اگر مسلم لیگ نون کی حکومت رہتی اسی شرعہ پر گروت ہوتی جو کہ اس شرعہ سے زیادہ انشاءاللہ گروت ہوتی جو دو در اٹھارہ میں تھی آج ملک کی جی ڈی پی تین سو ستر ارب سے زیادہ ہوتی یعنی جہاں پر آج ہے دو سو چھانوے تین سو ستر تیس جون کو ملک کی جی ڈی پی تین سو ستر ارب سے زیادہ ڈالر سے زیادہ ہوتی یعنی چوہتر ارب ڈالر کا نقصان عمران خان اس ملک کے عوام کا کر چکا ہے آج پاکستان پچیز فیصد زیادہ امیر ہوتا یہ اس ملک کی بنیادی حقیقت ہے جھٹلا دے کوئی وزید میرا چیلنج ہے کوئی وزید جھٹلا دے کہہ دے یہ غلط ہے مزیراعظم اسمبلی میں آگے کہہ دے غلط بات ہے ملک کے بات کرتے ہیں اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مزید خزانہ بات کر رہا ہے کہ جی وہ جو خسارے تھے بہت زیادہ تھے لون لیگ کے پانچ سال کا خسارہ ساڑھے سات ہزار ارب تھا ان کے تین سال کا خسارہ دس ہزار ارب سے زیادہ ہو چ referrals تو مزیر خزانہ صاحب کو شاید معلوم ہوگا کہ دس ہزار ارب زیادہ ہوتا ہے یا ساڑھے سات ہزار ارب زیادہ ہوتا ہے تین سال من اور ساڑھے سات ہزار ارب پانچ سال میں اور دس ہزار ارب تین سال میں یہ بینکر ہیں مزیر خزانہ صاحب ہیں اتنا حساب تو لگا لیں گے پھر کر تیگے بات خلوک ہو جاتی ہے کرزے کی بات شروع ہو جاتی ہے کرزے بڑے بڑھ گئی یزیرے خزانہ قومی اسمبلی میں اٹھ کر کہتا ہے کہ ملک یہ سب سے بڑا مسئلہ سابقہ عمر نے یہ کیا تھا کہ کرزے بڑھا دیئے تھی ہمارے جو کرزہ ڈیٹ اور لائیبیلٹیز اکٹھا تھا ملک کا جس پر نمبر کو گنا جاتا ہے انتیس ہزار عرب کا تھا دو ہزار اٹھارہ میں آج پینتالیس ہزار عرب کے ہیں یعنی جب سے پاکستان بنا تھا انتیس ہزار عرب کا کرزہ لیا گیا اس حکومت نے پندرہ ہزار عرب سے زیادہ اضافہ کر دیا تین سال میں یہ بھی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں انتیسان صاحبہ کہہ دے نہیں یہ غلط بات ہے صرف تین سال میں جتنا پاکستان نے ستر سال میں کرزہ لیا تھا اس کے عادے سے زیادہ آپ نے تین سال میں لے لیا ہماری حکومت جب جا رہی تھی اکتیس مہی کو ہم نے پھر بھی ایک بجٹ پیش کیا مفتح اسمہیل صاحب نے اس کی ایک وجہ تھی کہ ہم بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان کے عمام کے پاکستان کہاں پر ہے اس بجٹ میں جو سود کی رقم تھی وہ پندرہ سو عرب تھی آج سود کی رقم تین ہزار عرب ہیں یعنی ہم جو اپنے تمام کرزے جو انہیں لیے تھے پاکستان بننے سے ستر سال میں پاکستان نے جو کرزے لیے تھے ان پر سود پندرہ سو عرب تھا وہ چلیں ہمارے ذمہ ہیں ہم قبول کرتے ہیں آج سود کی رقم تین ہزار عرب کیسے ہیں اگر یہ پندرہ سو عرب کی رقم آپ پاکستان کے عوام پر خرچ کرتے آج غریبوں پر خرچ کرتے مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں خرچ کرتے آج پاکستان آگے بڑھ رہا ہوتا ملک کے لوگ تکلیف میں نہ ہوتی یہ چند حقائق بہت ضروری تھا کہ آپ کے سامنے رکھے جائیں باتیں بہت سی ہیں باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کریں تو وقت اتنا نہیں ہے پچاس لاکھ آدمی بے روزگار کیا گیا یہ کروڑوں کے روزگار دینے والوں نے تین سال میں اس ملد میں پچاس لاکھ آدمی کو بے روزگار صدیہ اس کا جواب دینے والا کوئی ہے یہ بجٹ کی تجابیز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ روزگار کون مہیا کرے گا روزگار جھوٹ بول کر مہیا ہوگے روزگار اداد و شمار کو تور مڑور کر اور جھوٹ بول کر آپ روزگار مہیا کریں گے آپ ملک کو ترقی دیں گے یہ چند حقائق جو ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا تھا باتیں بہت ہی ہوں گی کل شہباز شلیف صاحب کو ہم اسیملی میں خطاب کریں گے وہ بڑی تفصیل سے حقائق اب آپ کے سامنے لکھیں گے اور ہم ہم نے پانچ سال حکومت کی ہے ایک جھوٹ ایک غلط بیانی اس حکومت کی بتا دیں جہاں کرپشن کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں پانچ سال کی حکومت کا ایک کرپشن کا سکینڈل لگائیں میں جواب دے ہوں یہی ٹی بی کیمرے لگائیں یہ جو امپورٹڈ وزیر مشیر ہے بٹھائیں ان کو اعزام لگائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے میں اعزام لگاتا ہوں دوائی دوائیوں کے سودے کرنے والا کون تھا کیوں پانچ سو فیصد پانچ سو فیصد تک دوائی اس ملک میں بڑی ہے اس حکومت میں پانچ سو فیصد وہ وزیر کدھر ہے کفر نیاب کا مقدمہ بنا وہ ای سی سی کا چیئرمن کدھر ہے جس نے ملک میں چینی نہ ہونے کے باوجود گیارہ لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی اور چینی کی قیمت ترپن رپے سے ایک سو بیس پہ پہنچ گی اور تماشاں دیکھتے رہے وہ وزیراعظم کدھر ہے جس کی کابینہ کی ٹیبر پر بیٹھے ہوئے چالیس فیصد چینی کے بالکان نے اسی ایکسپورٹ کی اجازت دی جس سے آج ملک میں چینی ایک سو بیس روپے پہ ہے وہ کابینہ کے ممبران وزیراعظم کہاں پر ہے ان پر ڈائب کا کیس کیوں نہیں بنے کمیشن پر کمیشن ضرور بنتے ہیں اور جب کمیشن کی ریپورٹ پر تفتیش ہوتی ہے تو افسروں کو بدل دیا جاتا ہے کہاں گیا ایف آئی ای ای ڈریکٹر کس کو اینارو دیا آپ نے بتائیں نا عوام کو ساڑھے چھے سو عرب پاکستان کے عوام چینی کی مد میں جیب سے ادا کر چکے ہیں کس کی ذمہ داری ہے یہ رنگ روڈ کے سکینڈل براڈ شیٹ کے سکینڈل پٹرولیم پٹرولیم کے سکینڈل ملک کے اندر پٹرول ختم کا پتہ نہیں لگا کس نے کیا دنیا میں الین جی رولتی رہی چار ڈالر کی مل رہی تھی تین تین سال کے سعودے تھے تین عرب ڈالر پاکستان کا بچتا لیکن نہیں کیونکہ ہم نے کمیشن لینی تھی ہم نے ڈیزل پر بجلی بنائی سعودی عرب ڈیزل پر بجلی نہیں بناتا پاکستان نے بنائی ختم کر دیا تھا کہ فرنس آل پاکستان سے فرنس آل پھر امپورٹ کیا گیا آج جو بجلی بن رہی ہے آج مل میں شارٹیج ہے یا نہیں ہے کہاں گئے وہ وزیر جو کہتے تھے بجلی بڑی زیادہ لگ گئی یہ بڑا ظلم ہو گیا مل کے ساتھ اور اس وزیر خزانہ کو بھی شرم نہیں آئی وہی بات لکھ دی اپنے بجٹ تقریر میں جس دن ملک کے اندر چھے سے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو وزیر خزانہ کو یہ پتہ نہ ہو کہ مل میں بجلے کی شارٹیج ہے اور اس وزیر خزانہ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس نے بجٹ پیش کیا اس دن ہائیڈل کے علاوہ جو ملک میں بجلی بن رہی تھی ستر فیصد نواز شریف کے لگائی ہوئی بجلی تھی پاکستان مسلم نون کے لگائی ہوئی بجلی تھی اگر ان کو نہیں بتا تو میں بتا دیتا ہوں میرے پاس ڈیٹا ہے اس دن کی بات کر رہا ہوں اگر نواز شریف بجلی نہ لگاتا سولہ گھنٹے ہی لوڈ شننگ ملک میں ہوتی تو ملک کے حقائق بڑے مختلف ہیں جو کہ ہمارے حکمران بیان پتے ہیں جو ان کی سمجھ سمجھ یا سوچ یہی تک محدود ہے یہ حقائق آپ کے سامنے رکھیں کوئی سوال جواب سوال یہ ہے جی جی آئیے ایک جی تک بلکل ڈیفکلٹی ہوگی پاکستان کے عمام جوتیوں مارکی جی پی مورگن کرے نہیں انویسمنٹ میں نے تو حقائق آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں میں نے تو جی پی مورگن کی انویسمنٹ نہیں دیکھی یہاں پر بتا دے کہاں انویسمنٹ ہوئی ہے جہاں پر مشینری کی امپورٹ پر آپ سدرہ فیصد ٹیکس لگا کر بتا وصول کریں گے اگلی حکومتوں کی جگہ وہاں میں انویسمنٹ ہوگی جی کی یہ آپ کر ساتھ کمپنی بنائی گے آپ کو بہت شکریہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت پیسے دیتا ہے صوبے کو دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک ہماری حکومت نے اس پیسے کو ڈبل کیا ہم نے پیسے صوبے کے حوالے کر دیئے ڈیویلیمنٹ کرے اس کے باوجود ہم نے کراچی اور سندھ کے لیے پروجیکٹ دیئے اپنے پیسوں سے جو کیا پہ لازمی نہیں تھا سب سے بڑھ کر ہم نے اس شہر کو عمل امان دیا یہ عمل امان مفت نہیں آتا سینکڑوں ارب روپیہ خرچ ہوا ہم نے مرسے دہشتگردی کا خاتمہ کیا یہ ہزاروں ارب کے خرچے ہیں ہم نے یہاں پر گرین لائن دی ہم نے ہسبتال دیئے کے فور دیا یہ سب پیسے ہم نے دیئے آج کی حکومت بھی دے یہ اضافی رقم ہوتی ہے ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے ان ایسی اوارڈ کے ذریعے سوبوں کی آمدن کو دو گناہ کر دی سوبوں کے اندر ڈیویلیپنٹ ہونی چاہیے دیکھیں لانے والے تیاریاں کر رہے ہیں پھر لانے والے بھگتیں گے اس ملک کے عوام کیا گیا قصور ہے میں نے تو آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے کہ آج تین سال ملکیں گزر گئے ہیں ہر پیمانے پر معیشت کے پیمانے میں کم ہی آئی ہے ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ہر سال ہمارا ملک ترقی کرتا تھا یہ تین سال گزر گئے ہیں ملک تین سال پہلے کے مقابلے میں کم ہوا ہے ہر پیمانے پر آپ جیڈی بھی دیکھ لیں نا باقی سب چھوڑ دیں یہ پتنسی بھی یہ ملک کی تو یہ لانے والوں اور لے جانے والوں اور رکھنے والوں کا کھیل ملک میں ختم ہونا چاہیے جی بھائی جی بھائی کہ سوڑ دے چکے ہیں یہ کی ناس وڑ دے چھوڑ دے چکے ہیں یہ کی ناس وڑ تیار آتھے در دشتی ہوئی یہ اکیہ آغومت آئی کہ کہ ایک ساتھ مجرے پیجرمات کی جا کر ہے ہم کی سیارت جو پہنچکے ہیں کہ یہ پیوجر کا حراہ آپریشن جو ہے مقابل طور پر سسپڑ ہو چکا ہے یونٹی یونٹ ایکیشن سیٹی جو ایجنسی اس نے جو ہے پی ایو پر اطلاق کھے جا کرتی ہیں ہمارے دور میں صورتحال تھی اس پرسے مواثنہ کرنے کی اچھی صورتحال نہیں تھی بات یہ ہے ایک بنیادی سوال کا جواب دینا ہے کہ اگر آپ بلک میں سمٹ نہیں بنا سکتے وہ بگ گیا بینک بگ گئی فٹلائزر بگ گیا کاریں بگ گئیں اس ملک میں تین سو ستر انڈسٹریل یونٹ تھے اس ملک کے تو سب بگ گئے تو پھر آپ پی آئی اے جو سب سے مشکل کاروبار ہوتا ہے ائر لائن کا حکومت کے سیکٹر میں کیسے چلے گی ایک بنیادی مسئلہ ہے جب تک اس مسئلے کا جواب نہیں دیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے جواب نہیں دیں گے تو یہ بیس تیس چالیس پچاس ارورپیہ سال کا آپ کو دینا پڑے گا اور پی اے یہ چلتا رہے گا میں نے میں نے کہا کہ ووٹر ان کو جوٹیوں ماریں گے ووٹر جوٹیوں ماریں گے اپوزیشن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا ریکارڈ پر بیٹھا ہوں لائیو بیٹھا ہوں میں نے نہیں کہا آپ سے کوئی سوال نہ کرنا جو مرضی سوال کریں میں عوام کی بات کرنے کے لئے بیٹھا ہوں یہی اپوزیشن ہوتی ہے میں قومی سیمبلی میں بات کروں گا میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے کہ میں حکومت میں چڑھ دوڑوں گا اور قبضہ کر لوں گا بات ہوتی ہے حکومتیں چلتی ہیں روایات کے مطابق عوام کی تکلیف کو سمجھنے کے مقاطعہ میں جب ایک حکومت آ جائے جو اس کو عوام کی تکلیف کی پرواہ نہ ہو جس کو پارلیمان کی پرواہ نہ ہو وہ وہاں پر کیا آپ کریں گے وہ حکومت کیا کریں گے تو یہ ان باتوں کے فیصلے پولنگ سٹیشن پر ہوتے ہیں جب ہم پولنگ سٹیشن کو چوری کریں گے تو پھر ہم وہاں پر ہوں گے جہاں پر آج ہم ہیں موسیقی دیکھیں جو میں نے تو نہیں لگایا نا کسی جنہوں نے لگایا وہ جواب دے نا یہ جواب یہ سبال وزیدہ خزانہ سے کریں بات یہ ہوتی ہے آپ جو پوش کی ملکی ہو جو اہل آدمی ہو اس کو وہاں پر لگائیں چاہے وہ جوج ہو چاہے وہ سیبرین سیکٹر سے آئے چاہے وہ فوج کا ریٹائرڈ آدمی ہو لیکن اس کا اہل ہونا چاہیے مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ سیپیک کا چیئرمن لگاتے ہیں پھر ایک سیپیک آثارٹی بل پاس کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ اس سے کوئی پوچھے گا نہیں تو شاید اباسی جو ملکہ عزیراعظم تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کو آپ عدالتوں میں گسیڑ سکتے ہیں لواز شریف کو آپ کنوکٹ کرا سکتے ہیں لیکن سیپیک سے آپ نہیں پوچھ سکتے ہیں تم کیا کرتے رہی ہو مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب آپ گورنر سٹیٹ بینک کرائے کا لے کر آتے ہیں جس کے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے کل جہاں سے بیٹھے کا غائب ہو جائے گا وہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے میں نے قومی اسیمبلی میں کہا تھا یہ حفیظ شیخ صاحب ہیں یہ مجھ سے کہہ دے کہ میں ملک میں کہہ تو میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا لیکن یہ بھی کہہ دے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا حفیظ شیخ صاحب کہاں پہ یاد کرتے ہیں یہ مسئلہ ہے مسئلہ وہاں پہ بیدا ہوتا ہے جی بھائی صاحب دو سوال یہ ہے کہ ہم ادھانی ختم کرنے کے لیے الیکٹرونی مشین لانا شاہد ہے آپ اس کو نئی مانتے اس کا ناوٹ جگی ہے ختم کرنے یا دھانی بڑھانے کے لیے آپ بتائیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بہت مشکور ہوں آپ پہلے آدمی ہیں جنہیں مفتا کہا اور مفتا نہیں کہا تو میں اس لیے آپ کو بہت زمین ادا کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے الیٹرانک ووٹنگ مشینے جس مور میں الیکشن چوری ہوتے ہوں ان کو سہولت مہیا کریں گی پچھلی دفعہ آپ کے ووٹنگ کی نظام میں ایک الیٹرانک الیمنٹ تھا آر ٹی ایس پورا الیکشن اس نظام کے ذریعے چوری کیا تھا تو یہ الیٹرانک ووٹنگ مشینے سہولت کے لیے ہیں الیکشن کی چوری کے لیے اب آپ جواب دے رہے ہیں وہ ٹیسز کا بتا دیں جو ان کا سب نے آپ سب نے بتایا ہے کہ تین سو تیراسی عرب روپے کے نئے ٹیکس لگائیں میں اگر ایک میٹر اجازت دیں تو یہ پھر سے بتا دیں لیکن جو سب سے انہوں نے غلط چیز کری ہے وہ پرائیوٹائزیشن کے پیسے جو ہیں جس سے ہمیشہ ڈیٹ ہوئی ہے اور پاکستان میں آج تک کسی حکومت نے اس کو جاری جاری موصولات میں نہیں رکھا ہے وہ اس کو رکھا ہے انہوں نے یہ اگدم اگدم غلط بات ہے یہ فگر فچک ہے مطلب ایک راشن دکان والا جو ہے اگر اس کی روز کی لاکھ روپے کی سیل ہوتی ہے اور وہ اپنی گاڑی بھیج دیتا ہے تو گاڑی کو تو اپنی سیل میں نہیں گنتا نا یہ وہ چیز کر رہے ہیں تو یہ اگدم غلط ہے اس پہ آپ لوگ یہ کریے کہ یہ نہ کرنے دیں دوسرا پانچ سو ستر آرب روپے کبھی بھی صوبے نہیں دیں گے آپ کو مطلب آپ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ نہیں آسکیں گے سر پلس تیسرا چینی کے اوپر آپ نے ٹیکس بڑھا دیا ملک پاورڈر کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا یوگرٹ کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا فریش کریم کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا مطلب مشینری کے اوپر ٹیکس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آج میں مشینری لوں گا میں سیل ٹیکس دے دوں گا آپ میں فیکٹری لگاؤں گا اور کب یہ چلاوں گا یہ پہلے سے تین سال جو بازی صاحب نے کہا کہ تین سال پہلے آپ نے ٹیکس لے گے تو یا درامدات پہ تفلیف ہوگی یا بجلی مہنگی ہوگی پیٹرول کے اوپر ٹیک مہنگا ہو جائے گا فیول مہنگا ہو جائے گا تو بجلی مہنگی ہو جائے گی یہ سچ میں بتاؤں جو سب سے زیادہ ضرورت تھی اس بجٹ میں وہ مہنگائی کم کرنے کی تھی کوئی دو تین ریلیف دیتے نا مطلب ٹھیک ہے آپ نے سٹاک مارکٹ کے سیٹھوں کو ریلیف دے دیا ڈائی پرسنٹ کم کر دیا لیکن کیا ملک کی ضرورت وہ تھی یا آپ یہ کر سکتے تھے کہ تنخواہ دار طبقے کا تھوڑا سا ٹیکس کم کر دیتے کہ مطلب لاکھ ڈیل لاکھ روپے تک کی تنخواہ کے اوپر آپ ایگزمشن دے دیتے آپ یہ کر دیتے کہ آپ تھوڑا سا گھی تیل کے اوپر سیل ٹیکس کم کر دیتے تو تھوڑا سا گھی تیل سستہ ہو جاتا تھا یہ جو ابازی صاحب جب یہ وزیر آدم تھے تو اکیس روپے لے رہے تھے عمران خان صاحب اکاون روپے تیل کے اوپر لے رہے ہیں تو یہ زیادتی نہیں ہے یہ چیزیں تو کر سکتی تھے نا یہ تھوڑی بہت چیزیں اگر یہ کر لیتے تو ریلیف مل جاتا ہے لیکن یہ جو انہوں نے بات کری ہے کہ یہ دیکھیں ایٹی ایم کا بجٹ ہے یہ حکومت ایٹی ایم لے کے آئیے ایٹی ایم چل رہا رہی ہے اور ایٹی ایم چلاتی رہی ہے میں ایک بات ذکر کر دوں یہ وہ کا پہلا وزیر خزانہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں ان ڈائریکٹ ٹکسیشن کرنی چاہیے ڈائریکٹ ٹکسیشن نہیں کرنی چاہیے اور پورا بجٹ اس بنیاد پر بنایا ہے کہ پہلا وزیر خزانہ ہے آج تک کسی بھی ذکھارہ یہ بات نہیں کی صرف یہ میں سمجھا دیں یہ کیسے ہوگا ڈائریک ٹکسیشن میں اور مفتا صاحب بیٹھے پوری حکومت سے لڑ کر ہم نے اس ملک کے ٹیکس ریٹ کو تیس سے پندرہ دس اور پانچ تین سطح پر کر دیا تھا ہر شخص کو اس سے فائدہ تھا منیموم تیس جو تھا ایک لاکھ روپیہ سالانہ ٹیکس نیٹ سے بار تھا یہ ریلیف تھی ملٹ کلاس کے لیے اور ٹیکس پیئرز کے لیے آج میں مزر خزانہ سے کہوں گا کہ کابینہ کی ٹیبل سے شروع کریں اور اس ملک کے عوام کو بتائیں کہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ سال کا کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں قومی اسیمبلی اور سینٹ سے شروع کریں جس کے ممبر اسیمبلی سے باہر نکلتے ہیں اور دس دس اور پندرہ پندرہ کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں عربوں کے گھروں میں جاتے ہیں مہینے کے کروڑوں کے خرچے کرتے ہیں اور وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں اگر وزیر خزانہ کو بہت نظر نہیں آتے تو پھر کوئی نظر نہیں آتے جس کا جو آتے ہیں سب چلی بڑیاں سے پڑا ہوتا ہے جن لوگ پھر حکومت کو کوئی شرم نہ ہو جس کا مزرعظم قومی اسیمبلی میں آکے معافی نہ مانگ سکے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے ازار ہمدردی کردے جن کے لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں کیا توقع کرتے ہیں جو آدمی تین سال وزیرے ریلوے رہا ہو وہ آج وزیرے داخلہ بن چکا ہے ایک پیسے کا کام اس نے اسمول پر نہیں کیا باتیں سب کرتے باتیں اس کی باتیں بھی سننے جو تین سال کرتا رہا ہے وزیر خزانہ کی باتیں بھی آج سننی ہیں اگلے سال میں کو گارنٹی کرتا ہوں نیا بھی خزانہ ہوگا باتوں سے ملک نہیں چلتے اس کا جی ایڈی ایڈی ای میں تحریق ہے اس کا بیانیہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلائے جائیں وہ چل رہی ہے جو اس سفر میں شامل ہونا چاہتا ہے دروازے کھونے ہیں لیکن اتحاد اعتماد کی بنیاد پر ہوتے ہیں جو اعتماد توڑے گا اس کی جگہ نہیں ہے آپ کی سوائے میں یہاں پانیسی کی بات کر رہا ہم بول کی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے سپیسیمک بات آپ کی ہے جو میں بار 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 میں بار بار یہ کہتا ہوں کوئی بھی قانون سے اوپر نہیں ہے اگر قانون یہ اداغتیں نوٹس لے سکتی ہیں سندھ کی حکومت ہے اور افاق کی حکومت ہے ہم تو اس بات کی مرضمت کرتے ہیں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر سکے ہیں بہت شکریہ